ساتھیو آداب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائے اردو انی میں آج ہم پڑھیں گے اسمت چفتائی نائیویس ٹویلت کلاس سبق نمبر چار اسمت چفتائی سب سے پہلے ان کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کا افسانہ چوتھی کا جوڑا اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو چلیے اب ہم سب سے پہلے اسمت چفتائی کے بارے میں جان لیتے ہیں کون ہیں مختصر مسننفہ کے بارے میں جن افسانہ نگاروں نے اردو افسانے پر ایک دائمی نقش چھوڑا ان میں سے ایک نمائی نام اسمت چفتائی دائمی نقش مطلب ہمیشہ کے لئے نمائی کے لئے سب سے الگ یونیک ان کا آبائی بطن آگرہ ہے مطلب جہاں پہ وہ پاندانی مطلب سبرہ ہے ابتدائی تعلیم بھی آگرہ میں اور جیپور میں ہی آلہ تعلیم کے سلسلے میں لگا آئیں یہاں انہوں نے ان کی عدبی زندگی کا آغاز ہوا اور ترقی پسند تحریک کے رمبر دا جس کا اثر ان کے افسانوں میں بھی صاف صاف نظر آ دی انہوں نے اپنے افسانوں عدب کے لئے خاص میدان کا انتخاب کیا اور متوسط مسلم گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کی زندگی ان کے فکشن کم ہو ان کے افسان نگاری کے مطالب وہ خود فرماتی ہیں میں چودہ سال کی عمر میں ہی رکھنا شروع کر چکی کیوں اوٹ پٹانگ اور رومینٹک کہانیہ لکھا کرتی جس میں عشق اور محبت سومنے چاٹنے کی باتیں زیادہ ہوا کرتی اس کے بعد عصمت نے ایک محدود میدان میں انتہائی درجے کی مہارت کا ثبوت کیا ان گھرانوں کی اخلاقی معاشی معاشتی اور ذہنی زندگی تمام کوشے اور ان پر پوری طرح روشن ہیں اور ان کے مکمل تصیر کشی کے غیر معمولی خدرت رکھتی اس طبقے کی جنسی زندگی سے گہری وقفت رکھتی ہیں اور بڑی بے باگی کے ساتھ پیش کرتی ہیں جس طرح یہ موضوع کی طرف مائل ہونے کی سمن میں کہتے ہیں جنس کا موضوع گھٹتے ہوئے ماحول پردے میں رہنے والی بیویوں کے لئے ہیں اس موضوع پر بہت ساری بات چیت کیا کرتی ہیں میری کہانی اس گھٹے ہوئے ماحول کی اککاسی پوٹو گرافی لیاف ان کا ایسا ہی افسانہ ہے جس پر فہاشی کا الزام لگا اور ان پر مخدمہ بھی چلایا موجودہ صدر چودی کے جوڑے میں بھی جنسی پہلو کو پیش کیا لیکن اس میں جس کامیابی کے ساتھ متوسط مسلم گرانو کی بیٹری شادی کے مسئلے کو پیش کر رہا ہے وہ قابل داد بھو اس میں چکتائی کی زبان بہت دلخش عورتوں کی زبان پر ایسے بطور خاص مہارت حاصل ہے ان کے مقالمے تو بہت پسند کی جاتے ہیں ان مقالمے یعنی جو ان کے ڈائی لوگز ہیں ان میں حضب ضرورت انزو ذرافت بھی ہے ان کا ایک ایک جملہ تراشا ہوا معلوم ہوتا ہے ان کے محدود کنونس کے باوجود اس میں چکتائی افثانہ نگاری ایسی افنکار رانہ مہارت کا ثبوت دیا کہ انہیں برس و یاد رکھا جائے ان کے افثانوں کے کئی مجموعی مثلن قلیہ چوٹے چھوئی موئی وغیرہ شائع ہو چکے ان کے نوبلوں میں زدی تیڑی لکیر اور معصومہ وغیرہ قابلے دی آئیے مختصر جائزہ لیتے ہیں اس سبق کا چوٹی کے جوڑے گا پھر اس کے بعد اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب اور اگزام یعنی انتیان میں آنے والے سوال جواب کریں گے اگر آپ این آئے اس کا ایڈویشن بھی کرانا چاہتے ہیں تو ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کو مل جائے ہیں افثانہ چوٹی کا جوڑا عظمت چوٹائی کا شاکار ہے چوٹی کا جوڑا سے مراد مخصوص لباس ہے جس سے شادی میں پہننے کے لئے درم کے لئے تیار کیا جاتا ہے یہ کوئی عام جوڑا نہیں ہوتا بلکہ یہ خاص جوڑا ہوتا ہے جس پر مختلف قسم کے بیل بوٹے زری وغیرہ سے بھاری بھرکم پرائی گئے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہزاروں آمی میں کروئی جاتے ہیں اور لڑکی کے تمنہ ہوتی ہے کہ یہ خواب ہوتا ہے جو اس پر جوڑے کو افثانے کا مرکزی قیدار سروری ہے جس کا ہر دن معمول ہے اپنی ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جزم نشاہ کر سلائی کرتی کڑائی میں مجبور رہا تھی کبھی چوتی کا جوڑا تیار کرنے چھٹی چھے چک تیار کرنے گاؤں محلے یہ عورتے بھی آ کر اس کام میں سروری کا ہاتھ بٹانے کیونکہ سروری ہے غریب اور بیوہ عورت تھی اسی لیے سلائی پڑائی کا کام کرتی اور اپنے فرم میں اتنی ماہر تھی محلے پروس کی سبھی عورتے اس کی مدد کے لیے سروری کے پاس دو جو جوان بیٹیاں ہیں جن میں کبرا بڑی تھی کبرا کی شادی کبرا بڑی کبرا کی شادی تھی فکر سروری کو ہر وقت ستاتی عظمت کی چوتھائی نے افسانے کے دوسرے سمیں سروری کے حرمان و حسرت اور مایوس کا ذکر کیا ہے کبرا جوان ہو چکی لیکن مفلیسی بھی ان کی چوکھٹ پر کری کبرا کے لیے جو چوتھی کا جوڑا تیار ہوتا ہے کچھ عرصے بات قرآن ہوتا ہے سروری کے حرمان و حسرت سروری کے حرمان و حسرت چالے کا جوڑا وہ کبرا ہوتا ہے جو دولہ اپنے ساتھ لے کر سسرال جاتی ہے انسان امید کے سارے ہی زندہ رہتا ہے سروری بھی اس امید کے سارے زندہ رہتی ہے اور اسے پرانے جوڑے کو چالے کے لیے رکھ کر کبرا کے دوسرا کبرا لاتی اور پھر چوتھی کا جوڑا تیار کرتی ہو سکتا ہے اور اس کی بیٹی دلہن بنے ہیں سنیفہ نے بچپن جوانی اور گڑا پہ کے لیے نادل نسال بچپن میں انسان معصوم ہوتا ہے جوانی میں بلجوش اور امگوں سے بھرکور گڑا پہ مجبور معذور اور چڑچڑا کبرا نے جس بچپن سے جوانی کے مرحلہ تے گیا اور جوانی سے بڑھائی کچھ فرق ہی نہیں پڑا غریبی افلسی ہے اس کا بچپن بھی کام کاج اور گھر سمالنے میں اور جوانی میں کہانی کے تیسرے حصے میں مصنیفہ نے سروری کے اس وقت کیفیت کو بڑی خوشورت اندازہ دیش گیا جب سروری کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھانجا راحت پلیس ٹریننگ کے لیے اس کے ہاں آ رہا ہے اسے لگتا ہے کبرا کی شادی راحت سے پکتے لیکن غریب افلسی ویسے ہی لوگی نہ کہانی کے آخر اختدام حصے میں سروری کی حسرت فضی کرہ راحت کا انکار نے کبرا کی موت کے آگوئی میں پہنچا دے کبرا مچ چکی سروری کی حسرت جو پوری ناؤس کی بیٹی کو سوہاک کا جواہ پہنائی گیا آج اسے کفن پہنانے پر مجھو تک دیا تو یہ ہاں پہ کہانی ختم ہوئی کہ جو اس کے لیے اس نے چوتی کا جواہ بنایا تھا وہ اس کا کیا ہو گیا کفن دائمی کبھی نہ بدلنے والی نمائی مشہور انتخاب چناؤں متوسط درمیانہ فہاشی بے آیائی کی بات ہے مقالمہ گفتو عظمت حزت عظمت حزت نیا پہ اب جو ہے یہ اختدامی سوال ہے دیکھیں یہ اختباس ہے اس طرح کا اختباس آیا ہے آج چہل پہل خبرہ کی شرم کی ماری کوٹری میں سر چکا ہے بیٹی میں یہ ساری بات ہے پھر اس کے بعد یہ بوچھتے ہیں کہ برا کون تھی یہ سب سوالیں کسی طرح ایک دوسرا ہے اختباس یہ ہے اختباس آپ اس کو پڑھئے گا اور اسے کریے گا جب جا کے پیپر میں اچھے نمبر آئے اب سوال آتے ہیں وہ آتے ہیں یہ بھی اسی کے اب یہاں سے جو یہ اختباس پورا ہو گیا ہے کبرا کے لیے رشتہ نہ آنے کی وجہ کیا آتی ہے جواب ہے کبرا کے لیے رشتہ نہ آنے کی وجہ سب سے خاص وجہ اس کی مفلسی اور غریب ہے سروری کبرا اور حمیدہ راحت کی خاطرداری میں کیوں لگی رہتی تھی سروری کبرا اور حمیدہ راحت کی خاطرداری میں اس لیے لگی رہتی تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا یہ راحتی وہ لگتا ہے جس سے کبرا کی منصوب تے گیا سکتی ہے اس افثان میں اس میں چوتھائیں عورتوں کی کس نفسیاتی بھیلو کو جاگتی ہیں افثانہ چوتھائی کے جوڑے میں اس میں چوتھائی نے عورتوں کی نفسیاتی بھیلو کو بڑے خوبصورتی ہے ساتھ ہی ساتھ جنسی بھیلو کو بھیان جس طرح کیا ہے اور جس کامیابی کے ساتھ متوسط مسلمان گھرانوں کی بیٹیوں کی شادی کے مسئلوں کو بیش گئے وہ خابلیں تاریخ ہیں اس میں چوتھائی کے سلوپ پر بھیان پر روشن داری اس میں چوتھائی کا سلوپ نہایت انوکہ نرالہ شاندار ہے زبان دلکش عورت زبان پر انہیں بطور خاص مہارت ان کے مقالمے بہت دلچسپ مقالمے میں تنز و ذرا بھائی پوائنٹ بنا لینا اس کے سیدھے سادھے ہوتے ہیں مگر کردار جیتے جاکتے اور محاورات کا استعمال بھی وہ خوب کرتی ہیں پورے معاشرے کی غور و خوص کرتی ہیں اور پھر انہیں گل مل کر اپنے افثانے کا تناور درخت تیار کرتی ہیں اب نیابے آگے جو کوششن ہے وہ تھوڑا شاہل آگے دیکھے آگے جو کوششن ہے کہ عزمت چوتائی سے اپنی مقفیت کا اظہار کیجئے مطلب کیا ان کے افثانے ہیں وہ سب ہمیں پڑھا ہے یہ آجاتا ہے عزمت چوتائی کا اپنی مقفیت بچے کنفیز آتے ہیں مطلب جو جو ان کے بارے میں جانتے ہیں مطلب انہیں افثانے نوبل بھی لکھیں اور ان کی شہرات بھی بہت ہے ان کے افثانے موڑتوں کے جنسی ہم جنسی ملان کے موضوع میں رکھتی ہیں اور وہیں مسلم دھرانوں کی شادی لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کے اوپر واز اٹھائیے سبق چوتھی کا جوڑے میں استعمال ہونے والے محاورہ مائلی کو اور جمعوں میں استعمال کرو محاورے ہیں چک کے چھوٹنا گھبرا جانا جائے اس کی بڑی مان سن کر چاروں پونے چوکس بیٹنا معاملہ فٹھا جانا آسیف کے آتے ہی سارا معاملہ فٹھ ہو گیا تن بدن میں آت لگنا رہت کو غیر تاؤنی سہمیدہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی اب ہے دعات دینا تعریف کرنا شوہر کے گزر جانے کے بعد بڑا جس طرح اپنے دونوں لڑکی کے پرورش وہ اپنی دعات دینا خنڈی ساس دے نفس رہت کی شادی سے انکار کرنے میں کبرا کے گھر والوں نے تھنڈی ساس دی گل ہو جانا تیز ہوا کے جھوکے سے چراغ گل ہو گیا تھالی کا بینگن ہونا آدمی کا بے حصول ہونا انسان کو کبھی بھی تھالی کا بینگن نہیں ہونا چاہتا تو یہ جہاں پہ آپ کا پورا ہو گیا ہے سبق امیر ہے کہ آپ کو ویڈیو میں نے سمجھا ہے سمچ وقتائی کے بارے میں اور ان کے سبق کے بارے میں پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں